اوپر ایک سوال ہے کہ محطوبہ دور فتن میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی کتنی اہمیت ہے اور آج جب کہ ہم مسلمان احساس کم طریقہ شکار ہیں تو اسلام کی جو گولڈن ایج اور اسلام کی زندگی اور کارنامے جیسے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ضرورت ہے تو اس کی اوپر کے نساب میں اس کو کس طرح سے اس کی ضرورت ہے اور کتنی اہمیت ہے دیکھیں بھئیہ یہ بہت اچھا سوال ہے پشتی میں تو ابھی آپ نے اس کا تذکرہ فرمایا تھا جہاں سے انحراف کر کے ہم کئی اور جا پہنچے تھے یہ سوال بہت اچھا اور بہت وزنی ہے اور اس میں بڑی رہنمائی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ برے صغیر میں جتنے بھی علماء گزرے ہیں ان لوگوں کے لیے تعلیم اور تعلیم کے نساب کا مسئلہ ہر دور میں اہمیت بہت زیادہ رکھتا رہا ہے اگر ہم بھول نہیں رہے تو تقسیم کے بعد اور تقسیم سے پہلے جو بہت بڑی بڑی نمائی شخصیتیں سیاسی میدان میں بھی اور علمی میدان میں بھی کام کر رہی تھی ہیں محمد علی چوہر تھے محمد علی قلام آزاد تھے عزبہ حسین صاحب مدنی رحمت اللہ آرہے تھے نہرو اور جائے پرکاش نرائن اور ماسٹر تارہ سنگھ اور یہ سب لوگ سب لوگ تاریخ نے ان کے نام محفوظ رکھے ہیں اور ہم نے ان میں سے بہت سونکو براہ راست نہیں دیکھا لیکن انہیں ضرور دیکھا ہے جنہوں نے انہیں بڑھتا تھا ان میں ایک بڑی نمائی ہستی عزت مدنی رحمت اللہ کی بھی تھی جب تقسیم ہوئی تو تقسیم کے بعد عزت رحمت اللہ کی انڈیا میں تھے تو انہوں نے پورے ہندوستان کے بڑے بڑے لوگوں کا ایک اجتماع مناقض کیا اور یہ غالباً اسی کانفرنس کا واقعہ ہے دیکھ لیجئے گا تاریخ میں اگر کسی اور موقع پہ ہو تو اس کو ادھر لے جائیے گا لیکن یہ کہ دو واقعے پیش آئے ایک تو اس کانفرنس کا تو دیوبند کے شیخ الحدیث ہونے کے بوجود جب نام آیا کہ کانفرنس کی صدارت کون کرے گا تو فرمایا کہ پیر صاحب جمیر شریف کو کریں گے انہیں بھلاو ایک بات نہیں فرمائی کہ پیر پرستی ہے اور پریلوی ہیں اور مسئلہ کمارا الگ ہے اور کچھ نہیں فرمایا کانفرنس کی صدارت وہ کریں گے اور نے کی یہ وہ رواداری ہے جو ہمارے بزرگوں میں قائم تھی اور یہ باہمی عزت و احترام ہے کہ اگر علم کے میدان میں آئیں گے تو بیعث کر دی ہیں مباعثہ ہے کتابیں ہیں حوالے ہیں اختلاباتیں ہوتے رہتے ہیں اور جہاں تک آپس کی معاشرتی زندگی کا تعلق ہے تو وہ اس سے اچھے ہیں وہ اس سے بہتر ہیں اور غالباً وہیں پر یہ تیہ ہوا کہ حضرت رحمت اللہ نے فرمایا آج ہونا تھا ہو گیا ہمیں سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ مارے بچے مسلمان بچے ان کا نساب تعلیم کیا ہونا چاہیے تو اس نساب تعلیم میں اسلامیات کا حصہ یہ جو آپ سوال میں ارشاد فرما رہے ہیں کمیٹی بنائی گئی اور مولانا سید محمد میاں صاحب رحمت اللہ کی ذمہ لگایا گیا کہ آپ بچوں کے رسائل مرتب کریں اور بچوں کے رسائل انہوں نے مرتب کیے جو اب تک چھپ رہے ہیں انہیں بہت سے رسالوں میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں سیرت کے واقعات حضرت مفتی کفائیت اللہ صاحب رحمت اللہ نے تعلیم الاسلام لکھی کہ یہ بچوں کو بڑھایا جائے مولانا اسماعیل میرٹھی نے اردو کی پہلی کتاب اردو کی دوسری کتاب تاکہ ہندی کے مقابلے میں اردو زندہ رہے مسلمانوں کے بچے اردو کو جانے پڑھیں اور سیرت نبوی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے واقعات سے ان کی ذہنی تربیت اور مفتی کفائیت اللہ رحمت اللہ نے فقی مسائل اور یہ چیزیں تاکہ بچے چھوٹی چھوٹی کتابوں کو پڑھ کے نماز کو یاد کریں روزہ یہ وہ جو بھی ہیں وہ دیکھی جا سکتی یہ سارا نساب تعلیم انہوں نے مرتب کیا تھا اب بھی اس کی ضرورت ہے اب بھی یہ چاہیے کہ جس طرح بھی ہو سکے ہم لوگ اپنا نساب بنائیں اور اس نساب میں سبجک کے طور پر سیرت اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ خلفاء راشدین بدر اس کو درجہ بدرجہ پڑھائیں بسرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نبوت اور رسالت کی ضرورت کیوں ہوتی ہے آسان مثالوں سے پھر تدریجن اسے بڑھایا جائے کہ انبیاء علم السلام کون تھے پھر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پھر ان کی ختم نبوت کے متعلق کہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے کہ ذکر کیا جائے کہ اب جن لوگوں نے کسی نئی نبوت کا دعویٰ کیا ہے ہم کیوں نے مسلمان نہیں مانتے اس کی وجہ کیا ہے قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے حدیث ہمیں کیا سکھاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس طرح عقیدہ اور تاریخ اس کو پڑھائے جانا چاہیے لیکن کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر کہیں یہ تعلیم تدریجن دی جا رہی ہو بلکہ اس کی بجائے عمومی طور پر تاریخ میں ہر زمانے میں جیسے کتابیں بدلتی رہی ہیں ویسی کرتے ہیں اور جو کچھ پڑھاتے ہیں اسے پڑھ کر حیران ہوتا ہے آدمی کہ کس طرح چھوٹ پڑھایا جاتا ہے ہم نے تو کم سے کہا اپنے ملک میں یہی دیکھا ہے کہ جب سے ملک بنائے اس وقت سے لے کر اب تک جتنی بھی تاریخ کی کتابیں ہیں اکثر و بیشتر جھوٹ پر مجتمل ہیں جھوٹ پر مبنی ہیں جس کو چاہا فرضی فاتح بنا دیا جس کو چاہا مفتو بنا دیا جس کو چاہا اس کے مجاہدی کی داستانیں گھڑی گئیں اور جس کو چاہا اس کی عزت خاک میں ملا دی ہم نے کئی مرتبہ جمعہ وغیرہ کے بیانات میں یہ کہا کہ جو پروگرام اب شروع ہیں یہ جنرل مشرف اللہ تعالی دونوں جہانوں میں رسوا فرمائے اس کے زمانے میں تو دین کا نام لینا عذاب ہو گیا تھا یہ اس کے زمانے کے کرتوت ہیں کہ ان لوگوں نے پوری اس چیز کو تبدیل کر کے رکھ دیا اور ایسے ایسے قصے اور ایسی ایسی کہانیاں جو حصہ تھی نہیں کبھی اسلام کا اور اس کا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تشریف لیا کرتے تھے اور ایک بڑیا سر پہ ماز اللہ کورا پھینک دیتی تھی اور ایک دن نہیں پھینکا تو آپ تشریف لے گئے وہ بیمار تھی اس کی دیمارداری کی سب جھوٹ ہے اور ہمارے ٹیکس بکس میں شامل ہیں بچے پڑھتے تو یہ سنجیدگی سے کوشش ہوئی نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ان چیزوں کو پڑھائیں اور لمبی ہو جائے گی بات چھوڑیے اس کو لیکن ضرورت ہے ہونا چاہیے نسابِ تعلیم مرتب کرنا چاہیے جو کچھ اور بچوں کا ذہن بنانا چاہیے یہ جو بنیادی طور پر علم دوستی کا ذہن نہیں بنایا جاتا کتاب دوستی کا ذہن نہیں بنایا جاتا تربیت میں بچوں کی محبت اور پیار کے ساتھ یہ نہیں سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹے اتنا پڑھنا ہے اور اپنے آپ کو مار کے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی جاتی پھر یہ سب کتابیں مطابعیں سب بیکار ہیں واقعہ یاد آتا ہے کہ علیگرڑ میں ڈاکٹر زاکر تھے بڑی بلا کی شخصیت تھی اور ڈاکٹر صاحب چاہتے تھے کہ میڈیکل کالیج کا قیام ہو اور ڈاکٹر صاحب یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح طب کی تعلیم مسلمان اپنے کالیج میں حاصل کریں خرچندہ مانگنے نکلے کہ علیگرڑ کی ایک شاخ یہ بھی ہونی چاہیے تو ایک جگہ انہیں کسی نے روک کے پوچھا کان پر میں کسی نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب سب سے زیادہ چندہ میڈیکل کے لیے کس نے دیا ہے تو انہوں نے کہا تاجروں نے تو اس کا ڈاکٹر صاحب تاجروں نے دیا ہے کیا آپ نے علیگرڑ میں کوئی ایسا شعبہ کھولا ہے کہ جس میں تجارت کی تعلیم بھی دی جائے کہ کیسے کرنی ہے مارکٹس کیسے چلتی ہیں اتار چڑھاؤ کیسے آتا ہے ڈاکٹر صاحب چھپ ہو گئے اور آکے انہوں نے علیگرڑ میں یہ تحریک چلائی کہ ہم اپنا کامرس کالیج قائم کریں انیس سو پنٹالیس میں جا کر وہ قائم ہوا اور اس طرح قائم ہوا کہ پہلے انہوں نے ماحول بنایا اور اس ماحول میں طلب پیدا ہوئی اور اس طلب سے لوگوں نے اس چیز کو قبول کیا جب بچوں میں طلب ہی نہیں ہوگی تو کون پڑے گا ہم اپنی ہماکت کا بتائیں ہمیں بڑا شوق ہوا کہ ایک رسالہ مہانہ تو وہ اندوہ کے نام سے جاری کیا اور اس میں مضامین لکھے اور سب کچھ کیا وہ شاید چند مہینے چلا ہو گیا پھر ختم ہو گیا تو اپنی اس ہماکت کا ویسے بھی احمق ہونے کا یقین ہے لیکن اس ہماکت کا راز جب ختم ہو گیا تو افسوس کے بعد کھلا کہ کوئی پڑھنے کو تیار نہیں ہے تو تمہیں کیا مصیبت پڑ ہوئی ہے اتنا نہیں سوچا کہ وہ ماحول ہی نہیں ہے وہ زمین ہی تیار نہیں ہے جس میں بیج بھویا جائے اس لیے جب تک مسلمان لڑکے اور لڑکیاں مسلسل جد و جہود اور محنت کے لیے تیار نہیں ہوں گے وہ جو توقعات لگائے بیٹھے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا بچے سیرت طیبہ ان چیزوں کے پڑھنے سے لے کر وہ پتہ ماری کی محنت جو نوبل پرائیس کا مصداق ہوتی ہے اور ڈیزرو کرتی ہے یہ سب کی سب بیکار چلی جائے گی اگر وہ خود آمادہ نہیں ہے کہ مسلسل جد و جہود کرے اور محنت کرے خیر یا شر دونوں دونوں کو ٹیم میں چاہیے ہوتی ہیں رفقہ ہوتے ہیں بچھڑتے جلے جاتے ہیں لیکن وہ عظم آہنی عظم جو لوگوں کو ان کے فیصلے تبدیل کرنے پر مجبور کر دیتا ہے وہ استقامت ہے اور اپنے مقصد کے ساتھ وفاداری ہے یہ ہمارے بچوں میں نہیں ہے ہم بچپن ان کا ذہن نہیں بناتے ہیں اگر بچپن ہی سے ذہن بنیں تو جس چیز کے لئے ذہن آمادہ ہوگا وہ قبول کریں گے ہم نہیں معلوم یہ پب جی ہے کیا گیم ہے لیکن اتنا ضرور دیکھتے رہتے ہیں کہ بچوں کو دھن لگی بھی ہے کہ پب جی اس کے پاس ہونی چاہیے یا اسے کھیلے تو ذہن بنا ہے نا تو ہی تو اس کو قبول کی ہے تلاوت اور شراب دونوں کے لئے ذہن بنتا ہے تو کوئی آگے چلتا ہے نا اچھائی کے لئے بھی برائی کے لئے بھی تو ہم اپنے بچوں کو کب صیرت پڑھاتے ہیں ان کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے واقعات کب سناتے ہیں ہم اسلام کا وہ پہلو جو ان کی عمر کی سطح کے مطابق ہے اور وہ ادارے جو ان کے لئے پرکشش ہونے چاہیے اب تک قائم نہیں ہوئے آپ کو اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ بچے کو سکول جانا سہم چڑھاوا ہوتا ہے اس کے چہرے کی ہوایاں اڑی ہوتی ہیں کہ افو سکول جانا ہے آج اور ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ امریکہ میں اور یورپ میں بچے کیسے ہستے کھیلتے جاتے ہیں اور ٹیچرز استقبال کرتی ہیں اور آدھ آدھ جن تک کھیل میں بہت کچھ سکھایا جاتے ہیں کس کو نہیں معلوم ممکن ہے اب نظام کچھ بدلا لیکن ہم نے تو یہی دیکھا تھا یہ اتنا بنیادی فرق ہے اس لیے کہ ہمارے ہاں ادارے نہیں بنے ہمارے ہاں کام نہیں ہوا آپ ایسے ادارے بنائیں ایسے بچے جو ان اداروں میں جائیں کھیلیں ڈراؤنڈ زون اور پڑھیں بھی وہ اٹریکشن جو پیدا ہونی شاہیے وہ مٹی جو تیار ہونی شاہیے وہ نہیں ہے ان اداروں کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے اپنے جگر کو خون جگر کے خون سے محنت کرنی پڑتی ہے وہ بہت بڑے لوگ جو خواب دیکھتے ہیں ان کی نسلیں اس میں اپنے خون سے رنگ بڑتی ہیں جب تک یہ چیزیں نہ ہوں تب تک باتیں اچھی باتیں آپ سنا کیجئے ہم کہتے رہیں لیکن اگر عظم ہے تو قربانی دینی چاہیے پیسہ اور وقت دونوں کو لگانا چاہیے کہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کو اٹھائیں یہ کام کرنے کا صیرتِ طیبہ صحابہِ کرام رضی اللہ عنہ ہم اس امت میں جو سائنٹسٹ گزرے ہیں یورپ کی ترقی کہاں سے شروعی ہے ہم کس وجہ سے تنزل میں چلے گئے ہیں اور ہم کبھی نہیں سوچتے کہ میں اپنے بچوں کو خلافت پڑھانی چاہیے یہ شرعن اس کا قیام واجب ہے ضروری ہے خلیفہ کیا ہوتا ہے خلیفت المسلمین کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں وہ کیسے گزرے ہیں عدل کیسے قائم ہوتا تو معاشرے میں یہ ذہن بنے گا اور اس بچے کو پتہ ہی نہ ہو سوائے اس کے کوئی روز گھر میں قصہ سننے کیا جتنی رشوت ہوئی تھی اور یہ کام ہوا تھا اور اتنے پیسے دیئے تھے اور یہ ظلم ہو گیا اور اس کو قتل کر دیا اس بچے کا ذہن کیسے بن سکتا ہے